اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد تفصیلات موت کے سلسلے میں درس نمبر سترہ موت کی تمام تر تفصیلات ہم مرحل وار آپ کی خدمت میں بیان کرتے جا رہے ہیں اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پہلی رات کی گزرنے کے بعد یہ جو مراحل ہیں اور عالم برزخ کی جو زندگی ہے اس کی تفصیلات بیان ہو رہی تھی اس سے پہلے جو اتضاعی طور پر چند چیزیں جن کی نشاندہ ہی ہم کرتے رہتے ہیں کہ موت ایک ایسی خوفناک اور دہشتناک چیز نہیں ہے کہ جیسا کہ لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہے اور بارہا آئمہ اتھار علیہ السلام اور پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موت کو ایک بہترین تحفہ قرار دیتے تھے پیغمبر اسلام فرماتے تھے کہ موت میرے نزدیک ایک ایسے تھنڈے شربت کی مانند ہے جو سخت ترین گرمی میں کوئی شخص پیتا ہے تو اس کے لئے کترے خوشگوار اور ایک چھنڈک والی چیز اس کو محسوس ہوتی ہمارے دوسرے امام امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت جو ہے وہ اس کے لئے جملہ استعمال فرمایا سب سے عظیم ترین خوشی جو ہے وہ موت ہے سب سے عظیم ترین خوشی اور پانچوے امامی بات بیان فرماتے تھے کہ موت تمہاری ہر شب آنے والی نیند کی طرح سے ہے پس صرف فرق یہ ہے کہ اس کی مدت بہت تغییل ہے اس کی مدت تغییل ہے ورنہ تو جس طریقے سے تم روزانہ سوتے ہو بلکل اس انداز سے موت ہوتی ہے تو ان تمام تر ارشادات کے باوجود یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں اور موت یقیناً ایک بہت اچھی چیز ہے بس اس بات کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ عمل میں اس کے کوئی خرابی نہ آنے پائے اور ہم تو کیا ہیں خود مولا کائنات کی صیرت کا اگر ہم متعلیہ کریں تو وہ جو بہت 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 مشہور ایک ہے جو واقعہ بھی کہ مولا نے دیکھا کہ ایک عورت ایک بہت بوڑی عورت ایک مشک لے کر جا رہی مولا کا اپنا ظاہری دور خلافت چل رہا تھا مولا نے اس سے وہ مشک لے لی اور اس سے باتیں کرتے چلے اس کے گھر تک رستے میں اس عورت بوڑی عورت نے بتایا کہ میرا شوہر جنگ سفین میں شہید ہوا لیکن علی نے کوئی خبرگیری نہیں کی دیکھیں اس عورت وہ شکایتیں کرتی جاری میرے تین یتیم بچے ہیں مولا جو اس عورت کے گھر میں تشریف لائے اور اس عورت سے کہا کہ بچوں کو تم بہلا ہو میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں مولا نے تنور کی آگ کو روشن کیا آٹے کو خود گوندا جب تنور سے خوب شولے روشن ہونے لگے نکلنے لگے تو مولا اپنے چہرے کو اس آگ کے پاس لے گئے اور کہا کہ اے لی تو نے اس عورت کے حقوق کا خیال نہ کیا اب آ اور اس آگ کی تکلیف کو چک تو یتیموں سے بے خبر رہا اور مولا اپنے آگ کو اس آگ کے قریب اس انداز سے لے کر گئے ایک ہمسائی کو جب خبر ملی تو اس عورت کے پاس آئی اور کہا کہ اے عورت تو نے کتنا بڑا ظلم کر گیا کہ تجھے پتہ نہیں کیا امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام بوڑی نے معذرت کی اور کہا کہ مولا مجھ کو پتہ نہیں تھا میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں مولا نے کہا میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں بہت دیر سے پہنچا اور مجھے روز قیامت محاسبے کا خوف تو آپ نے دیکھا کہ مولا جن کے صدقے میں پوری کائنات وجود میں آئی جن کے صدقے میں ہم رزق پاتے ہیں وہ تک اتنا زیادہ محاسبے کا خوف رکھتے تھے تو ہم اور ہماری حیثیت کیا ہے کہ اس کے باوجود ہم گناہوں کے اوپر جری ہوتے جائیں بہت سارے موت کے سلسلے میں مسائل بھی ہم اٹھاتے ہیں آج تھوڑا سا ہم ذرا ایک اس تفصیل میں جو ہم ترتیب وار بیان کر رہے ہیں اس سے پہلے جو چند ایک سوالات موت کے سلسلے میں جو بحثیں ہیں علماء کی ان کو بھی آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں گاہے با گاہے تو ایک چیز اور بھی ہے یہ ہے تھوڑی سے ذرا بلند لیول کی چیز جو علماء نے بہت سے مباعث اٹھائے ہیں شاید مجھے یہاں پر بیہن بھی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن کوئی عرض نہیں بازوقات سرنے میں ایک بحث ہے کیا موت اختیاری ہو سکتی ہے خودکشی کی بات نہیں کر رہے کہ جب چاہے انسان مر جائے شیخ محمد حکیم حید جی تہران کے بڑے برجستہ علماء میں سے گزریں مجتہدین مدرسہ مونیریہ میں درس بھی دیتے تھے یہ اس بات کے سختی سے ظاہر کے عالم تھے اس سلسلے میں دو نظریات رہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہاں موت اختیاری چیز بھی ہو سکتی شیخ محمد حکیم حید جی جو مجتہدی لیول کے تھے وہ اس نظریے کے خلاف تھے منکر تھے اس نظریے کہتے تھے نہیں میرے پاس اس نظری کے رد کے لیے دلائل موجود نماز عشاء کی تاقیبات کے پاس کے بعد جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی ان سے ملنے کے لیے آیا کہا کہ کیا آپ موت اختیاری کے قائل ہیں کہنے لگے ہرگز نہیں کہا کہ کیوں کہا کہ اصل میں میرا متعلیہ ہے میرے پاس دلائل ہے بلا وجود نہیں میں نے ایسا نظریہ قائم کر لیا کہا کہ کیا آپ واقعی قبول نہیں کرتے کہ ایک چیز اختیاری ہو سکتی کہا ہرگز قبول نہیں کر سکتا دیہاتی نے پاؤں قبلے کی طرف پھیلائے انہا لیلہ و انہا لیلہ راجعون کہا اور انتقال کر گیا حیطاللہ حید جی جو تھے سخت پریشان ہو گئے سب دینی تعلیم اور جو مدرسے کے تعلیم تھے سارے کے سارے جمع ہو گئے ہر لحاظ سے اتمنان کر کے دیکھ لیا وہ بڑا واقع انتقال کر چکا تھا اب ان کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کسی کو کیا جواب دیں گے کہ کون کی چلتا ہوا ایک شخص آیا کس طریقے سے آ کر یہاں آ کر مر گیا خیر بہرحال اب ہوا یہ کہ تابوت وغیرہ تیار ہوا غسل و کفن وغیرہ دے دیا گیا جب دفن کے لیے لے کے چلے تو اچانک سے وہ بڑا کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھا اور کہا کہ اب اس بات کے قائل ہو گئے ہوگی موت اختیاری ہو سکتی آقا حکیم حد جی نے کہا یقیناً میں اب اس بات کے قائل ہو گیا ہوں بوڑے نے کہا کہ فقط قائل ہونا ہی کافی نہیں اور نہ درس پڑھنا کافی ہے بلکہ آدھی رات کو عبادت خدا بھی کرنی ضروری ہے یعنی یہ مقامر مرتبہ ان تمام چیزوں سے حاصل ہو سکتا اس کے بعد سے حکیم حد جی نے باقاعدہ آدھی رات کے بعد یعنی ہم بعض وقت دیکھی یہ ان لوگوں کے لیے بھی بڑی تنبیہ والی بات ہے کہ جو عام طور پر علوم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں وہ پھر جسمانی عبادتوں سے غفلت کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو علم حاصل کر رہے ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو لگایا ہوئے تو ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ظاہری عبادت کرنے کی نمازیں پڑھنے کی دعائیں پڑھنے کی تلاوت قرآن کی جو کہ بالکل غلط خیال اس کے بعد آقا حکیم حد جی نے ایک وسیعت نامہ بھی لکھا تھا اور اپنے لوگوں سے مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں تم سے اس بات کا تقاضہ کرتا ہوں کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد بلکل آہو فریاد نہ کرنا بلکہ خوش ہونا کہ میں اس دنیا بھی غیت خانے سے نجات پا گیا اور اپنی منصل کی طرف میں چلا گیا اگر تم پھر بھی غمگین ہو تو وہ بھی تم بھی یہ بات یاد رکھ لو کہ تم بھی جلدی ساگردوں نے ہو جا کھول کے دیکھا تو قبلہ رخ لیٹے ہوئے تو رہلت کر چکے شیخ عبدالقریم حائری شیخ عبدالقریم حائری ہمارے ان بڑے علماء میں سے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ یہ جو حوضہ علمی عقوم ہے نا یہ شیخ عبدالقریم حائری نے خود قائم کیا تھا شیخ عبدالقریم حائری ان کے جو والد تھے یہ بھی بڑی حیران کن آپ کو بات لگے گی کہ اتنے ایسے پروفیشن کے جو ہمارے دماغ میں تصور ہوتا ہے ان کے والد ہے قصائی تھے شیخ عبدالقریم حائری جنہوں نے حوض علمی عقوم کی باقاعدہ بنیاد رکھی ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی ان کی بیوی بھی بوڑی ہو چکی تھی انہوں نے خود بھی بوڑے ہو گئے تھے انہوں نے اپنی بیوی کی ہی اجازت سے آرزی نکاح کیا تھا طلب اولاد کے لئے اور پھر کبھی اپنی اس زوجہ سے ملاقات کے لئے جاتے تھے تو اس زوجہ نے اس بات کو چھپایا ہوا تھا کہ اس کے کوئی چھوٹی بیٹی بھی ہے جب یہ گھر میں آتے تھے تو وہ اس کو باہر بھیج دیا کرتی تھی ایک دفعہ انہوں نے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا اور معلوم چلا کہ یہ اس عورت کی بیٹی ہے جو باہر سردی میں کھڑی ہوئی ٹھٹر رہی تھی فوراں اسی وقت روتے ہوئے واپس آئے اس عورت کو مدت بخشی اور اس کے بعد گھر آ کر خوب روئے کہ پروردگارہ میں نے تیری طرف سے نگاہ آٹا کر مخلوق کی طرف نگاہ کی تھی اور میری اس وجہ سے ایک ننی بچی کو سردی کی شدت میں ٹھٹرنا پڑا میں تجھی سے لو لگاتا ہوں تو ہی کوئی اس سلسلے میں حل اولاد کے سلسلے میں میری پیدا کر دے پروردگارہ عالم نے ان کے اس دقوہ اور پریزگاری کے نتیجے میں ان کی بوڑی بیوی سے ہی شیخ عبدالکری میں حائری پیدا ہوئے اور اس کے بعد وہ شخص اتنا بڑا ایک مرجے بنا کہ جس نے باقاعدہ حوضہ علمیہ قوم کی بنیاد رکھی اچھا اب آپ یہ خود یہ دیکھ لیں کہ یہ قصائی کی معرفت تھی ہمارے دماغوں کو یہاں کے جو قصائی اڑتے ہیں وہ ہیں لیکن جو دیندار معاشرے کا جو اگر کوئی شخص ہے تو دیکھیں اس نے کتنے بڑے مقام کو حاصل کیا خالق عام لوگوں کی معرفت کی بات نہیں ہو رہی جانوروں تک کی معرفت ایسی ہے کہ جیسے ہم نے پانی کی معرفت کسی لی دفعہ بیان کی تھی اسی طریقہ سے جانوروں کی بھی معرفت کہ جس طریقہ سے امام حسین کے ذلجنہ کی جو بات بیان کی جاتی ہے کہ اس کی کی معرفت تھی اسی طریقہ سے سید سجاد کے ناقے کے مطالق بھی یہ ملتا ہے کہ اتنا امام کی معرفت رکھتا تھا کہ امام کی شہادت کے بعد نہ اس نے قطن کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا بلکہ قبر امام پر آیا تھا چوتھا امام کی اور سر کو زمین پر مار مار کے اس نے اپنی جان دے دی تھی جس طریقہ سے ذلجنہ نے اپنے پاؤں کے ذریعے معرفت بڑھائے اپنی یقین کو بڑھائے اور اس کے بعد پھر اس کے لئے موت وغیرہ کوئی چیز حقیقت نہیں رکھے امام کے تمام اصحاب اپنی موت کے تمام تفصیلات سے آگا تھے لیکن اس کے باوجود بھی باقاعدہ اسی درخت کو پانی دیا کرتے تھے جس پر ان کو سولی دی جانی تھی دیکھیں جو چار اصحاب ہیں نا امام کے ان کو بلکہ پیغمبر اسلام کے ان چاروں کو ارکان اربا کہا جاتا ہے چار یعنی امام کے چار رکن ہیں ان میں ایک رکن سلمان ہیں ایک مغداد ہیں ایک ابو ذر ہیں اور ایک امار اصحاب یہ چار افراد ان کو ارکان اربا کہا جاتا ہے پانچویں امامی بات بیان فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی سے کہ اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جسے نہ کبھی شک ہوا ہو اور نہ کوئی خلق واقع ہوا ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم مغداد کو دیکھ لو مغداد کی شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی جسے کبھی نہ کبھی کوئی شک ہوا نہ کبھی کوئی خلق واقع ہوا باقاعدہ اچھا آپ دیکھیں ان چاروں ارکان اربان نے ایک خاص انداز سے بھی وفات پائی حضرت ابو ذر 32 سجری کے اندر انتقال کر گئے مغداد 33 سجری کے اندر انتقال کیا ہے سالمان فارسی نے 36 سجری میں انتقال کیا اور امار حاصر تو 37 سجری کے اندر جنگ سفین میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے مغداد جو تھے ان کی ایک بیٹی تھی کریمہ اس کا نام تھا مغداد کی ایک بیٹے کا نام معبد بھی تھا اب اسے زمانے کی ستمگاری کہیں یا کیا کہیں کہ مغداد کا اپنا بیٹا خراب نکل گیا ناخلق ہو گیا جنگ جمل میں مغداد کا اپنا بیٹا حضرت عائشہ کی طرف سے لڑتا ہوا مارا گیا مولا جب گزر رہتے لاشوں کے پاس سے جنگ جمل میں کے بعد تو مولا جب مابد کے لاشے کے پاس پہنچے تو اس کو دیکھ کر خدا اس کے باپ کے اوپر رحمت نازل کرے آج اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو اس کی رائے اپنے بیٹے کی رائے سے بہت مختلف ہوتی ہمارے حاصر مولا کے ساتھ کہا کہ امر المومنین میں نے اس کو قتل کیا اور خدا کے قسم جو بھی حق سے دوری اختیار کرے گا مجھ اسے قتل کرنے میں ذرہ برابر تعمل نہ ہوگا یعنی میں یہ سوچ کے نہیں رکھوں گا کہ مغداد کا بیٹا تو مولا نے بڑی تعریف کی اور جزائے خیر کی بات کی منتحل عمال میں باقاعدہ اس واقعے کو جو ہے وہ لکھا گیا اسی طریقے سے کیونکہ ان صحابیوں کی بھی بات بیان ہو رہی چھٹے امام پیغمبر اسلام کے لحاظ سے ایک اور بات بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان حضائفہ حالال و حرام کے مسائل میں سب سے بینہ تر تھے یہ پیغمبر اسلام فرماتے تھے کہ حالال و حرام کے مسائل میں سب سے بینہ تر ہیں حضائفہ حضائفہ کا شمار صحابقین اسلام میں ہوتا ہے اور مغداد ان افراد میں سے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں جو اپنے ہر کام کو بہت بہت خوشش اور لگن سے انجام دیتے ہیں اور عبداللہ ابنے عباس کے مطالعے بات کہی کہ ہر چیز کا ایک ہیرو ہے اور قرآن کے ہیرو عبداللہ فرمان یا ہیرو جو بھی کا پہلوان وغیرہ کہا جاتا ہے اور چھٹے امام یہ بات بھی بیان کرتے تھے کہ مغداد امام کے ظہور کے بعد ان کی فوج کے کامانڈرز میں سے ہوں گے تو بہرحال دیکھئے ان لوگوں نے اس مقام کو حاصل کیا اپنی موت کی تفصیلات سے واقف ہوتے ہوئے اس سے فرار اختیار نہیں کیا امامات کو حاصل کیا اچھا اب ہم یہ بیان کر رہے تھے موت کے سلسل کی تفصیلات میں وحشت قبر قبر کے اندر تنگی دور کرنے کا تذکرہ ہوا تھا قبر کی تاریخی دور کرنے کا تذکرہ ہوا تھا تاریخی دور کرنے کے لیے ایک بات البتہ رہ گئی تھی وہ آج بیان کر دی جائے کہ پیغمبر اسلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی انہیں قبر میں نورانیت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہم پر کسرت کے ساتھ درود و سلام بھیجے اچھا اس سے پہلے کہ ہم اگلے مرائل کے اوپر جائیں کہ عالم برزخ میں کیا کیا اس کے ساتھ ہوتا ہے اس سے پہلے کیونکہ پہلی رات گزر گئی ہے اس کی تفصیلات ہم ساری تفصیل سے بیان کر چونکہ پچھلے جو سولوی نشست تھی اس میں بھی کافی باتیں آئی تھی اب اگلے دن تمام رشتزار اپنے مرہوم کی قبر کے اوپر جاتے ہیں زیارت قبر کے لئے تو تھوڑا سا اس کا تذکرہ کہ اگلے دن ان جانے والوں کی کیا ذمہ داری ہے بس ہم وہ ذمہ دار کریں گے تھوڑی دیر میں اور اس کے بعد پھر اس کی تفصیلات میں چلے جائیں گے پیغمبر اسلام اس بات کی بہت تاقید فرماتے تھے کہ قبور کی زیارت کے لئے زیادہ سے زیادہ جاؤ کیونکہ یہ تم کو آخرت کی یاد دلاتی ہے ان کو جا کر سلام کرو قبر کے مردوں کے یہ تمہارے لئے درس عبرت کا باعث ہے علی الخصوص اپنے والدین کی قبر کے اوپر جانا علی الخصوص والدین میں سے کوئی ایک بھی اگر انتقال کر گیا ہو اس کی قبر پر جانا یہ نہ صرف یہ کہ گناہوں کی بخشش کا باعث ہے بلکہ فقط والدین کی قبر پر جانے کی وجہ سے ہی اس بیٹے کو سالے شمار کر لیا جائے ایک بیٹا ہے یہ نیک بیٹی ہے اس کو شمار خود بخود کر لیا جاتا ہے یعنی صرف ایک ایسی چیز نہیں کہ ہم گھر بیٹھ کے بھی بہت سارے نیک آمد سکتے ہیں نہیں اس کی الگ سے تاقید ہے کہ ان کی قبر کے اوپر جایا جائے اور باقاعدہ جو دعا کسی جگہ جا کر قبول نہ ہو رہی ہو وہ اپنے والدین پر جا کر دعا کی جائے تو بہت ساری روایت میں اس کی بڑی تاقید آئی ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ والدین کی قبر پر جانے کی وجہ سے کیسی دعا کیوں نہ ہو وہ ضرور قبول اگر والدین ماشاءاللہ حیات ہو تو اپنے دادا دادی نانا نانی کسی اور رشتدار کی قبر وہ بھی سب بھی والدین پر ہمار ہوتے ہیں اچھا چھٹے امام یہ بات بھی بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہم سے نیکی پر قادر نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ ہمارے محبوں اور موالیوں کے ساتھ نیکی سے پیش آئے اسے بلکل وہی سواب ملے گا جو ہمارے ساتھ نیکی کا سواب اچھا جو پھر فرماتے ہیں چھٹے امام جو ہماری زیارت کی قدرت نہ رکھتا ہو بہت سے لوگوں کے وسائل نہیں ہوتے زیارت پر جانے کے لئے جو ہماری زیارت پر قدرت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ ہمارے نیک اور محبی محبوں اور موالیوں کی زیارت کریں ہم سے محبت کرنے والوں کی زیارت کریں ہماری زیارت کا خود بخود اس کو سواب حاصل ہو جائے گا تو اگر کوئی شخص آئمہ کے روزوں کی زیارت کے وقت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ صالح مومنین کی قبور کے زیارت کریں اسے وہی سواب ملے گا امام فرماتے ہیں جو کہ ہمارے روزے کی زیارت کا سواب اور یہاں تک یہ بات بیان کی گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کہ امام عرش آزم پر ہیں لیکن ان کی نظر مبارک اپنی مجلس عزم شریک لوگوں اور ان کی قبر کی زیارت کرنے والوں کے اوپر اگر چاہ امام عرش آزم پر فائز ہے لیکن ان کی نگاہ ان کی مجلس عزم شریک لوگوں کے اوپر ہیں اور ان کی قبر کی زیارت کرنے والوں کے لئے اور شہید دست غیب تو یہاں تک کہتے تھے کہ امام حسین اور اولاد زہرہ کے قبور ان کے شیعوں کے دلوں میں کہ ادھر ان کا نام آیا اور ادھر ان کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اچھا اب ایک سوال ایک راوی نے امام سے پوچھا اور یہ دماغ میں ایک سوال بھی اٹھتا ہے محمد ابن مسلم چھٹے امام سے پوچھتے کہ مولا جب ہم قبروں کی زیارت کے لئے جاتے ہیں تو کیا یہ جو مردے ہیں باخبر ہوتے ہیں کیا ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی زیارت کے لئے آئے ہوں امام نے فرمایا ای واللہ ہاں خدا کی قسم وہ اس بات انہم لیعلمون ابکم وہ اس بات سے آگاہ ہوتے ہیں کہ تم ان سے ملنے کے لئے آئے ہو ویفرحون ابکم اور وہ اس بات سے انتہائی خوشی اور فرحت محسوس کرتے ہیں کہ تم ان سے ملنے آئے ہو ویستان سونا علیکم اور وہ اس بات سے مانوس ہو کر خوشی حاصل کرتے ہیں تم سے مانوس ہو کر خوشی حاصل کرتے ہیں کہ تم آئے ہو وسائل الشیعہ میں باقاعدہ یہ روایت ہے اور خود ایک روایت تو خود وسیعت کرتا ہوں اور تم یہ بات پلے باندھ لو خدا تم کو اس کا فائدہ دے گا وہ کیا ہے کہ قبرستان کی ہمسائیگی اختیار کرو یعنی دوسرے الفاظ میں کہ قبرستان اکثر جایا کرو آخرت کو تم اس بہانے یاد رکھو گے دن میں بھی چلے جایا کرو لیکن یہ بات یاد رکھو رات کو قبرستان نہ جایا کرنے مستدرک الوسائل کی اختلا روایت ہے اس بنا پر اکثر مومنین کی زیارت قبور کی زیارت کو رات کے وقت مکرو قرار دیا تغمبر اسلام کی کیونکہ ممانعت تھی البتہ معصومین کے زیارت وہ تو ہر وقت مستحب ہے یعنی چاہے رات ہو چاہے دین ہو اچھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ اپنے رشتداری کب جائیں دیکھیں ویسے تو ہر وقت جا سکتے یعنی کسی بھی دن چلے جائیں لیکن خواہ جمعہ کے دن اور جمعہ کے دن ذرا تاقید آئی ایک تاقید جمعہ کے دن کی بھی آئی ہے لیکن پیر اور جمعہ کی تاقید بھی ہے اچھا وقت کونسا ہونا چاہیے جانے کے لئے جمعہ کے دن تو اثر کا وقت ہونا چاہیے اثر کا جو وقت فضیلت ہے وہ ہونا چاہیے جو آپ کے دماغ میں ہوگا کہ اثر کا وقت فضیلت کب شروع اور ہفتے کی دن بھی تاقید آئی ہے اور ہفتے کی دن صبح کے وقت جانے کی تاقید آئی ہے باقیتہ عربت الوسخہ کے اندر یہ مسئلہ ہوا ہے کہ ہفتے کی دن صبح کو جائیں اچھا کون لوگ جائیں ہماری فقہ کے مطابق مارد اور عورتوں دونوں کے لئے قبرستان جانا مستحب ہے دونوں کے لئے البتہ عورتوں میں بس دو احتیاطیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ بے سبری کا مظاہرہ نہ کریں اور سبر و تحمل کا اگر مظاہرہ کریں تو پھر عورتوں کے لئے جانے کی اجازت ہے اور دوسری چیزی ہے کہ اپنے پردے اور افت کا مکمل خیال رکھتے ہو جائیں اگر وہاں جا کے بے سبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اس قسم کے کالمات کہہ جا رہے ہیں تو پھر عورتوں کے لئے مناسب نہیں کہ وہاں جائیں لیکن بہرحال جس طریقے سے وہاہبیوں وغیرہ کا نظریہ ہے ہماری فقہ کا یہ نظریہ نہیں ہے عورتوں کے لئے بھی قبرستان صاحب ہے اور مردوں کے لئے بھی اچھا قبرستان جا کر کریں کیا تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قبرستان میں جا کر مردوں کو سلام کریں سلام کرنے کی بھی کئی طریقے روایات میں بیان ہوئے السلام علی اہل الدیار من المؤمنین یہ ایک سلام ہے جو کہ وہاں جا کر مردوں کو کیا جاتا ہے سلام ہو اس سرزمین کے رہنے والے مؤمنین پر خوا تم سے پہلے آنے والوں اور تمہارے بعد آنے والوں پر بھی رحمت نازل کریں اور انشاءاللہ ہم بھی جلد تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں یعنی جملہ جا کر ان کو مردوں کو مخاطب کر کے کہیں یہ بھی اروا کے اندر باقاعدہ یہ پورا سلام لکھا ہوا ہے کہ مردوں کی سنداز میں جا کر سلام کریں اچھا جب نزدیک پہنچ جائیں تو اس وقت بھی کیا پوزیشن آپ کی ہونی چاہیے اس کے بھی خاص بات بتائی گئی قبر کے قریب بیٹھنا مستحب کھڑے ہونا بھی البتہ جائز ہے بیٹھنا مستحب ہے کھڑے ہونا جائز ہے اچھا بہتر یہ ہے اور مستحب کے قبلہ رخ ہو کر قبر کی زیارت کی جائے اچھا ہاتھ کو قبر کے اوپر رکھا جائے اور جتنے بھی پڑھنے والی چیزیں ہیں وہ قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کر پڑھی جائیں اس کی بڑی تاقید آئی ہے کیا پڑھیں اب تعلق بھی بہت ساری باتیں ہیں ایک تو یہ کہ سور قدر کو سات مرتبہ پڑھنا بہت ہی تاقید رکھتا ہے سور اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَعِلَةِ الْقَدَرِ امامی بات بیان فرماتے ہیں کہ جو مومن بھی قبر کی زیارت کے وقت سات مرتبہ اس سور کو پڑھے گا پروردگار اس مردے کو اور زیارت کے لئے آنے والے دونوں افراد کو بخش دے گا سات مرتبہ جو شخص بھی سور قدر کی تلاوت کر دے گا اچھا دوسری چیز قدر کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اس کا بہت سواب ہے اچھا اگر کوئی شخص آیت الکرسی کسی بھی مردے کے لئے پڑھ دے تو چاہے وہ مردے کسی بھی دفن کیوں نہ ہو اس کی قبر سے ایک نور ساتے ہوگا اور پروردگارِ عالم اس قبر کے مردے کو یہ بات بتائے گا کہ آیت الکرسی کا حدیعہ تمہارے پاس فلان مومن نے بھیجا اور اس سے اس نے خود بھی بہت فائدہ اٹھایا اور اس کو اس کے عوض ایک بہت زبردست قسم کا ایک سواب بھی ملے گا اور بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کو ہر حرف آیت الکرسی پڑھ لے جو پیچھتر حروف ہیں خدا ایک فرشتے کو خلق کرے گا ہر حرف کے بدلے اور جو کہ قیامت تک تذبیہ کرتا رہے گا پروردگار کے اس کو پڑھنے کا سواب اس آیت الکرسی کے پڑھنے والے آری کو ملے گا اچھا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے کہ ابھی میں بیان کر بھی رہا ہوں سور قدر تو سات مرتبہ پڑھنے کی بڑی تاقید آئے گی لیکن اس کے علاوہ جتنی چیزیں ان کو تین تین دفعہ پڑھنے کی تاقید عوضتین قلعوضو برب الناس اور فلق ان کو بھی تین تین دفعہ پڑھنے کی تاقید ہے سور یاسین کو تین دفعہ پڑھنے کی تاقید ہے سور ملک کو تین دفعہ پڑھنے کی تاقید ہے اور کچھ مفاتی کے اندر بھی کچھ دعائیں علیہ خصوص اور دماغ میں رہے کہ ویسے تو تمام رشتے داروں اور احباب کو جانے کی تاقید ہے مومنین کی قبور کے اوپر علیہ خصوص جو سب سے قریبی ترین دوستوں کو قبر کے پر ضرور جائیں روایت میں ہے پیغمبر اسلام کی پیغمبر فرماتی ہے کہ سب سے مردے کو اپنے قریب ترین دوست کی موجودگی سے ہوتا ہے قبر پر تو بہرحال یہ ایک چیز دماغ میں رہے تاکہ قریبی دوست اس بات سے غافل نہ ہو اچھا اب ہم اس کا تذکرہ کریں گے کہ ان آمال کا جس سے برزخ کی زندگی میں ایک عذاب جیتا ہے برزخ کی زندگی یا عذاب قبر تو دیکھیں یہ بات بھی پچھلی دفعہ بیان ہوئی تھی کہ برزخ میں جو برزخ کا یا رنجو علم کا جو احساس ہے کہ جس میں مثالی پر واقع ہوگا روح مجرد پر واقع نہیں ہوگا یعنی صرف فقر جس میں مثالی کے اوپر ہوگا اور روح کیونکہ اسی کے اندر شامل ہے تو اس کو بھی محسوس ہوگا یہ جو برزخی حیات ہے نا برزخی حیات یہ بالکل ایک حقیقت ہے اور ایک واقعا ایک زندگی ہے اصلا زندہ ہی وہاں جا کر ہوتا ہے مومنین کے عروا تو نجف اشرف کی جو ایک وادی ہے مومنین کے عروا کو وہاں رکھا جاتا ہے اور کافروں اور ظالموں کی یمن کی ایک وادی جسے وادی برہوت کہا جاتا ہے حضار موت کی جو جگہ ہے وہاں پر ان کو رکھا جاتا ہے جہاں پر وہ علماء کا جملہ ہے جہاں پر وہ جلتی اُبلتی اور تڑکتی رہتی ہے کافروں اور ظالموں کی عروا واحد وادی برہوت میں اچھا ادھر مرا اور ادھر فورا ہی وہ عالمِ برزخ کے اندر چلا جاتا ہے حبیبِ نجار نے آلِ فیران جس کو کہا جاتا ہے سورہ یاسین کی جو 26 آیت ہے جیسے ہی حبیبِ نجار کو شہید قرآن کی آیت ہے قیلت خول الجنہ وہ فوراں جنت میں داخل ہو گیا اس سے کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ قَالَ اب حبیبِ نجار نے کہا یا لَئِتَ قَوْمِيَ عَلَمُونَ کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے پروردگار نے میرے ساتھ کتنا بہت کیا بے ما غفر لی ربی پروردگار نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے اپنے مکرم ترین بندوں میں قرار دیا یہاں پہ بھی علماء نے کہا کہ جیسے ہی اس کا انتقال ہوا قیلت خول الجنہ قرآن کی آیت ہے اس سے کہا گیا کہ فوراں تاخل ہو جاؤ علماء نے کہا کہ یہ برزخی جنت کی بات ہو رہی کیونکہ وہ جو اصل جو جنت اور دوزخ ملے گی وہ اصل میں عالم آخر یہ اس کا ایک حصہ اور ایک پارٹ کے طور پر جو چیز ملتی ہے یہ برزخی زندگی کی بات ہو رہی جس طریقہ سازت نو کی قوم کی پچھلی دفعہ میں نے مثال پیش کی تھی یہ سورہ نو کی جو پچیسی آیت بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اغرقو فتخلو نارا ادھر وہ قوم غرق ہوئی پانی میں نھو کی ادھر اور فوراں آتھ کے اندر داخل ہو گئے بلا فاصلہ بلا فاصلہ آتش جہنم کے اندر داخل ہو گئے تمام علماء نے یہاں پر بھی کہی کہ یہاں پر بھی آتش جہنم میں داخلے سے مراد وہ برزخی عذاب ہے اور آتش ہے اس سے بات مراد ہو گئی یہ وہ والی جنت اور دوزخ نہیں ہے جو آخرت میں ملے گی بلکہ اسی کا ایک پارٹ اور حصے کے طور پر جو برزخ کے اندر مخصوص ہے اس کی طرف اس بات کا اشارہ اسی طریقے سے سورہ طوحہ کی ایک سو چوبیسی آیت ہے وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَأِنَّ لَهُ مَعِشَةً ظَنْقَ وَنَحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامَةِ باقاعدہ آیت ہے پروردگار فرماتا ہے وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ جو کوئی بھی میری یاد سے روح گردانی کرے گا فَأِنَّ لَهُ مَعِشَةً ظَنْقَ اس کا جینہ بہت ترجمہ جینہ ہوگا اور قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا اچھا چوتھے امام سے بھی یہ روایت ہے کہ یہاں پہ بھی سخت اور دشوار ترین زندگی مَعِشَةً ظَنْقَ یہ جو سخت تنگی والی زندگی اس کا مقدر ہوگی جو قرآن نے کہا چوتھے امام میں فرماتے ہیں کہ سخت اور تنگ اور دشوار زندگی سے مراد برزخ ہے جو بھی خدا کی یاد سے روح گردانی کرے گا اس کا جینہ بہت تنگی کا جینہ ہوگا اور یہ اس وجہ سے بھی علماء نے بات کہی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کافر اور ظالم ایسے ہیں جو دنیا میں بہترین زندگی گزارتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہاں تنگی کا جینہ سے یہاں والی زندگی مراد نہیں ہے بلکہ قبر کی اور برزخ کی زندگی اس سے مراد اہل مصر کو اس میں بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ معیشت زندگی سے مراد خدا نے اپنے دشمن کو ڈرائے اور اس سے مراد عذاب قبر کافروں کے اوپر خدا مولا فرماتے ہیں کہ 99 قسم کے ساپوں کو مسلط کرے گا جو اس کا گوشت نوچتے رہیں گے اور اس کی ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کریں گے اور قیامت تک یہی ہوتا رہے گا عمالی مشیقہ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے کہ قیامت تک یہی ہوتا رہے گا تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ بہت سارے یہ چیزیں ایسی ہیں اور بہت سارے عذاب ایسے ہیں جو اس انداز سے دیے جائیں گے اس کے علاوہ سے ایک آیت اور پڑھوں جو سورہ مریم کی بات سٹھیویں آئیت نیک لوگوں کی روزی صبح و شام جنت میں مقرر ہے اچھا اب باقعدہ علی بن ابراہیم قمی انہوں نے اپنی تفسیر لکھے جو تفسیر قمی کے نام سے بہت مشہور ہے انہوں نے آئین میں معصومین کی بہت ساری روایات سے استمباد کیا ہے اور فرما ہے کہ اس سے مراد بھی عالم برزخ ہے یہ دیکھی کیا ہے کہ ہم نے نیک بندوں کی روزی صبح و شام جنت میں مقرر کی کہا کہ اس سے مراد بھی برزخ کی زندگی ہے کیونکہ جنت جو اصل جو عمر زندگی ہوگی جو قیامت کے بعد والی جو زندگی ہے اس جنت میں صبح و شام کا کوئی تصور نہیں یہاں پر ہے کہ صبح و شام ان کی روزی جنت میں مقرر ہے تو یہاں بھی اس جنت سے مراد برزخی جنت ہے اور بھی بہت ساری باتیں اس کے اندر بیان کرنا ہے اب یہ دیکھی کہ جتنے بھی اس وقت ظالمینیں بنو ہوئیہ ان کو بھی برزخ کی زندگی کے اندر ایک بڑے عجیب و غریب عذاب دیے جا رہے ہیں بہت سے تو جانوروں کی شکل میں مس ہو گئے چھٹے امام اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد یعنی پانچویں امام خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے ایک شخص سے باتیں کر رہے تھے اچانک سے میرے والد نے دیکھا کہ ایک جانور ہے اچھا روایت ہے اس کا نام جو میں نے پڑھا سوس مار جانور کوئی اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ کونسا جانور اس کو کیا کہا جائے گا جو نام ہے سوس مار یہ حرکت کر رہا ہے مجھے پتا نہیں آپ میں سے کسی کو پتا ہو تو بیان کیجئے گا مجھ سے بعد میں تو انہوں نے اس کھڑے ہوئے شخص سے کہا کہ تم کو پتا ہے کہ یہ کون ہے اس جانور کی طرح بھی شہرہ کیا اس نے کہا نہیں مولا مجھے تو نہیں پتا امام نے چھٹے امام نے فرمایا کہ یہ پانچویں امام نے کہ یہ عالم برزخ کا ایک گوشہ یہ برزخ کا گوشہ ہے بنو امیہ کا ایک شخص ہے یہ جانور کی صورت میں مس ہو گیا سوس مار جانور کی شکل میں مس ہو گئے اور جو عبد الملک ابن مروان ہے پانچویں جو اموی خلیفہ گزرا ہے امام فرماتے ہیں اس کی صورت کو اگر اس کی اولاد دیکھ لے تو اس کی سمجھ نہیں آئے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرے ایسی شکل اس کی ہو گئی اور ایک اور جملہ جو روایت میں عبد الملک ابن مروان کے سلسلے میں امام نے کہا میری تو خود سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں اس کو آپ کو کیسے بیان کروں کہ واقعی عقل میں نہیں آتی کہ اس کے معنی کیا ہیں امام نے کہا عبد الملک ابن مروان کو درخت کے موں سے کفن دیا گیا اچھا اس کے بعد حاکم شام اس کی اپنی برزخی زندگی جتنے بھی دشمن آنے اہل بیت تھے ان کی برزخی زندگی کو اگر دیکھیں چھٹے امام خود بیان فرما دیں کہ دفعہ میں اپنے والد پانچویں امام کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو ایک مقام اصفان جو مکہ کے قریب ایک جگہ ہے ہم جب سواری کے اوپر سوار ہونے لگے تو اچانک سے تمام جانور دوبگ گئی چھٹے امام نے دیکھا کہ ایک مرد ہے جس کو زنجیروں سے باندھا گیا اور ایک دوسرا ہے جو اس کو کھینچ رہا وہ شخص چھٹے امام کے پاس آتا ہے جو زنجیروں میں جھکڑا ہوا آکے کہنے لگا کہ مجھے پانی دے دو میرے والد اسے کہنے لگا کہ مجھے پانی دے دو زنجیر جو شخص کھینچ رہا تھا اس کی کہا کہ مولا اس کو پانی نہ دیں خدا نے بھی اس کو پانی سے محروم رکھا ہوا ہے تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ والد گرامی شخص کون ہے تو میرے والد پانچے امام نے بات بیان فرمائی کہ اس نے ہمارے جد علی سے جنگ کی تھی اس وجہ سے اس پر برزق کا ہی عذاب نازل ہو رہا ہے حاکم شام کے مطالع بہار والانوار کے اندر بھی پورا ہے واقعہ اچھا خود اگر مزید ظالموں کی طرف جائیں ہم برزقی زندگی ان کی کیسی گزری تو اس میں ایک تو ابن زیاد مختار جن کے ابھی آپ نے تقریر کے اندر مولانا محترم کی مسائب میں جن کا تذکرہ سنا 66 ہجری اور 66 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا ہے 66 اور 66 ہجری میں مختار نے قیام کیا تھا ابن زیاد کا جب سر کاٹ کر مختار کے پاس لائے گیا تو مختار اس وقت کھانا کھا رہے تھے الحمدللہ خدا کا شکر ادا کیا کہ ابن زیاد کے پاس بھی امام کا سر اس وقت لائے گیا تھا جب ابن زیاد کھانا کھا رہا تھا اور میرے پاس بھی اس وقت لائے گیا جب کھانا کھا رہا ہوں جب میں کھانا کھا رہا ہوں مختار نے دیکھا کہ ایک صاحب ہے جو ابن زیاد کے موں سے نکل 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 نکلتا ہے کان میں داخل ہوتا ہے کان سے نکلتا ہے ناک کے اندر داخل ہوتا ہے اور بار بار اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے سب لوگ کھڑے تے انتہائی لہشد زدہ ہو گئے سارے لوگ مختار نے اپنا جھوٹا اٹھایا اور زور سے اس کے چہرے کے اوپر مارا ابن زیاد کے اور کہا کہ اس جھوٹے کو پاک کرو ایک کافر و نجس شخص کے چہرے کے اوپر مارا گیا اس کے بعد مختار نے ابن زیاد کا اس سر محمد عنفیہ کو بھیجوا دیا اور محمد عنفیہ نے پھر اس کے بعد اس سر کو مارے چوتھے امام امام زین العابدین اللہ السلام کی خدمات میں بھیجا دیا جس وقت چوتھے امام کی خدمت میں ابن زیاد کا سر آیا تو امام بھی اس وقت کھانا کھا رہی تھی امام نے فرمایا کہ میرے والد کا سر ابن زیاد کی پاس اس وقت لائے گا جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو میں نے پروردگار علام سے دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ ابن زیاد کا سر اس وقت میرے پاسنا ہے جب میں کھانا کھا رہا ہوں اور خدا نے میری عزت الحمدللہ اس دعا کو قبول کیا شیخ عباس امی نے منتحل عمال میں اس واقعے کو لکھنے کے بعد ایک بات کہی کہا کہ جب یہ ساپ بار بار ابن زیاد کے موں سے نکل کے ناک میں داخل ہو رہا تھا ناک سے نکل کے کان میں داخل ہو رہا تھا تو جتنے لوگ ماں پر موجود تھے سب بار بار کہتے تھے قد جات قد جات ارے دیکھو ساپ پھر آیا پھر ساپ پھر آیا شیخ عباس امی فرماتے ہیں کہ اصل میں ساپ وہ تھا کہ جب ابن زیاد کے سامنے مولا کا سر پیش کیا گیا تھا تو جس چھڑی سے اس نے مولا کے دندان مبارک کے ساتھ بید بھی کی تھی وہی چھڑی عالم برزخ میں ساپ کی شکل اختیار کر گئی اور اور اس عالمیں اور وہی ساپ بار بار اس کے ناک موں کے اندر داخل ہو رہا تھا تو دیکھیں عالمیں برزخ تجسم عامال کا ہم نے ایک نظریات بتایا تھا علامہ کا کہ عالمیں برزخ یہ جتنے عامالیں سب برزخی زندگی کی ایک شکل اختیار کر لیں وہ چھڑی اپس ایک ساپ کی شکل اختیار کر گئی اسی طریقے سے حجاج کتنا اس نے کتنا ظالم حجاج کے مطالق کہ اس کے مطالق یہاں تک یہ بات آئی ہے اس وجہ سے آپ کو باتیں بیان کی جارے ہیں کہ ان کی برزخی زندگی بھی آپ کو ظالموں کی پتا چلے اور آپ کا بھی کلیجر ٹھنڈا ہو کہ ان کے ساتھ کیا سلوک پر وردگار علم کر رہا اچھا سعید ابن جبیر یہ چوتھے امام کے صحابی تھے مفسر قرآن حجاج سے ان کا بڑا سخت تند و تیز الفاظ کے اندر حجاج سے ان کا ایک مقالمہ ہوا تھا حجاج نے ان کی گردن مارنے کا حکم دے دیا چورانوے سال کے تھے سعید ابن جبیر سن پچانوے ہجری کا یہ واقعہ ان کو جب شہید کرنے کے لئے لے جا رہے تھے تو اب دیکھئے سعید ابن جبیر کے آخری الفاظ کیا تھے پر وردگارہ میرے بعد حجاج کو کسی پر مسلط نہ کرنا اچھا دیکھیں اس سے بھی ہے کہ اپنی تو شہادت کی آمادگی ویسی ظاہر رکھیے ورنہ یہ بھی دعا کر سکتے تھے پر وردگار مجھے بچا لے نہیں میرے بعد کسی پر مسلط نہ کرنا پندرہ روز کے بعد ہی حجاج سعید ابن جبیر کے انتقال کے بعد حجاج پندرہ روز کے بعد ہی ایک محلت ترین بیماری کے اندر گرفتار ہو گیا اور کسی بھی صورت کسی بھی صورت اس کو موت نہیں آ رہی تھی بہحال بڑی مشکل سے اڑیاں رگڑتے رگڑتے اس کو موت آئی لیکن اس سے پہلے بار بار ایک جملہ کہتا تھا میرے ساتھ سعید ابن جبیر کا کیا کام میرے ساتھ سعید ابن جبیر کا کیا کام موت کی بھیک مانگ رہا تھا اور موت نہیں آ رہی تھی بڑی اڑیاں رگرانے کے بعد موت آئی اور واصل جہنم ہوا عمر حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حجاج کو انتہائی بدبودار و متعفن صورت کے اندر دیکھا میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی کیا سلوک ہوا ہے کہا کہ ہر قتل کے بدلے جو میں نے کسی مومن کو قتل کیا تھا مجھے ایک دفعہ یہاں پر قتل کیا گیا لیکن سعید ابن جبیر کے قتل کے بدلے مجھے جگہ برزخ میں ستر مرتبہ قتل کیا گیا اور قیامت تک ایسا ہی اس کے ساتھ ہوتا رہی ہے ابن ملجیم مولا کائنات کا جو ظالم جس نے مولا کو شہید کیا تھا ابن رقع بقیدہ روایت کرتے ہیں کہ مسجد الحرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ مقام ابراہیم کے پاس لوگوں پر بہت زیادہ رش لگا ہوا اور ایک عیسائی راہی جو وہاں پر کھڑا ہوا ہے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر رہا وجہ بیان کر رہا ہے کہ میں کیوں مسلمان ہوں کہنے لگا کہ میں ایک دفعہ سومیہ ایک جگہ ہے وہاں پر گیا ہوا تھا تو اچانک سے ایک بلکل ویران جگہ تھی میں نے دیکھا کہ بہت بڑا سا باز آیا اور اس نے باز نے آکر بہت ہی بڑا جائن سائز باز آیا اس نے آکر قیہ کی اس قیہ کے اندر ایک چوتھائی انسان باہر نکلا اور پھر دوبارہ اندر چلا گیا پھر اس نے پھر دوبارہ قیہ کی وہ پھر باہر آیا پھر اندر چلا گیا اندر چوتھی قیہ میں وہ پورا آدمی باہر نکل کے گر گیا اچانک سے میں نے دیکھا کہ شکاری باز آیا ایک بہت بڑا اور اس نے چونچے مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا پھر وہ اس کو بڑا کر لے گیا پھر دوبارہ ایسی ہوا پھر وہ آیا اس طرح سے پھر قیہ کی پھر باہر نکلا پھر اس سے اس طرح سے مارا گیا کہہ رہے ہیں اس کو دیکھ کر وہ راہیب کہتا ہے کہ میرے رانگٹے کھڑے ہو گئے میں بھاگ کر اس شخص کے پاس گیا اور پوچھا شخص تو کون ہے کہاں میرا نام ابن بولجم ہے اور میں نے علی کو قتل کیا تھا اچھا عیسائی راہیب اسے ہی کہا پتا کہ علی کون ہے کہاں میں نے اس سے پوچھا کہ علی کون ہے کہاں کہ میں نے علی کو قتل کیا اور خدا نے اس پرندے کی ڈیوٹی قیامت تک اس بات کی لگائی کہ مجھے اسی طرح سے مار مار کے ہلاک کرتا رہے اور یہ علی جس کا تم پوچھتے ہو یہ پیغمبر اسلام کے دامات وسی، ولی، جانشین اور ان کے چچا کے بیٹے کہتا ہے راہیب کی یہ واقعہ جب میں نے دیکھا تو جا کر پھر میں نے تحقیق کی اور پھر اس کے بعد میں نے اسلام لائے پھر حج کے موقع پر مقامی ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر اپنے اسلام لانے کا واقعہ بہین کیا وہ تو بہر آوندین الخرائج والجرائم اس واقعہ کو لکھا اور بحر الانوار کے اندر علامہ مجلسین اچھا باقاعدہ اور ظالمین کو اگر ہم دیکھیں باقاعدہ علامہ ابن ساکر انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ایک شخص تھا جو بہت ہی دشمنی اہل بیت پر اتنا بڑا ہوا تھا کہ اس نے امام حسن کی قبر پر ایک نجاست آکے گرائی کہہ رہا ہے کہ ہم نے خود دیکھا یعنی جو اس زمانے کے لوگ تھے کہ وہ شخص پادل ہو گیا دیوانہ ہو گیا اور کتوں کی طریقے سے بھوکتا پھرتا تھا یہاں تک کہ وہ واسل جہنم ہوا اور اس کے بعد ایک طویل عرصے تک ہم نے اس کے قبر سے کتے کے بھوکنے کی آوازیں سنتے رہے تو یہ سب دیکھیں کہ یہ جتنے قتل حسین کی اندر ہے اور خود آئمہ کے قتل کے اندر جو لوگ تھے اور جو ظالمین تھے جو ان سے دشمنی کرنے والے تھے ان کے قبر عذاب برزخی کی سنداز سے نازل ہوا اچھا خود عبداللہ ابن کسید چھٹے امام کے جو صحابی تھے فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ مدینے سے مکہ جا رہے تھے چھٹے امام کے ساتھ جب ہم مقامِ اصحفان سے گزر اتفاق سے وہی جہاں پہ معاویہ والا واقعہ پیش آیا تھا جب ہم مقامِ اصحفان کے پاس پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ بہت عجیب و غریب قسم کے پہاڑ ہیں سیاہ رنگ کے پہاڑ ہم سخت انتہائی وحشت زدہ ہوئے چھٹے امام کے پاس آئے کہ مولا اس وحشتناکی کیا وجہ ہیں کہ یہ کہاں پہ آگئے امام نے کہا تم کو پتہ نہیں کہ یہاں پر قتلِ حسین میں شریک لوگوں کے پر عذاب کیا جاتا ہے اس جگہ پر اور اس کے نیچے غسلین مہل اور خون کے جو عذاب ہے وہ ہیں صدید جو بدبودار اور گندہ پانی جو قرآن کی آیات بھی ہیں جس سلسلے میں اور حمیم جو جلا دینے والا پانی ہے وہ اس کے نیچے ہی بہتا ہے اور ان قاتلوں اور منافقوں کے اوپر یہ عذاب مسلسل ہوتا رہے گا ان کی فریادیں یہاں پر بلند ہو رہی ہیں اور میں اس وقت بھی اپنے جد کے قاتلوں پر اس درے میں ہونے والے عذاب کو ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں لیالیو الاغبار کے اندر باقادہ اس روایت کو لکھا گیا اسی طرح سے یہ جو وادی برہوت ہیں اسی کے اندر ظاہرے ان ظالموں کے ہم سب باتیں بیان کریں یہ ساری عذاب ان کو وہیں پر ہی دیے جا رہے ہیں ایک شخص آیا امام کے پاس پانچوے امام کے پاس امام نے پوچھا عذابی تم کہاں سے آ رہے ہو اس نے کہا کہ مولا میں احقاف آدھ ایک جگہ ہے وہاں سے آ رہا ہوں مولا میں نے کجیب و غریب چیز وہاں پر دیکھی ہے کہ انتہائی سیاہ اور تاریخ وادی میں تو انتہائی سخت بہشت زیدہ ہو گیا اور تو حیران کن بات مولا میں نے وہاں پر دیکھی انتہائی بڑے بڑے اُللو اس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے آج تک میں نے ایسے نہیں دیکھے امام نے فرمایا کہ تم کو پتا ہے کہ وہ جگہ کونسی تھی کہنے لگا نہیں مولا مجھے تو نہیں پتا کہا یہ وادی برہود تھی یہاں پر تمام کافروں کی ارواہ اور ظالموں کی ارواہ کو رکھا جاتا ہے بس ایرود دراجات کی جو روایت اچھا اب یہ تو خیر وہ میں نے وجوہات آپ کے سامنے بھی بیان کی کہ جو ظالموں کے لیے اور اہلِ بیعت کے جو دشمن لوگ تھے ان کے اوپر عذاب برزخ کے اندر کون کون سا ہے لیکن اب بہت سارے وہ عذاب بھی ہیں جو کہ گناہوں کے باعث مومنین کے اوپر بھی آ سکتے ہیں ان کا بھی دفعہ کرنا ہے ان کے اندر ایک عذاب قبر کا ایک جو سبب ہے وہ ہے وضو اور نماز کے مسائل کو جانے بغیر عبادت کرنا مسائل فقہ کی دیکھی اہمیت اتنی زیادہ ہے چھتے امام میں بیان فرما دیں کہ ایک عالم کو قبر میں سو کوڑے اس وقت مارے گئے اگرچہ اس کا کوئی گناہ اور نہیں تھا یہاں تک کہ اس نے منت سماجت شروع کی جو قبر میں ماف ہوتے ہوتے ایک کوڑا اور تازیانہ تو پھر بھی اس کو لگایا گیا جب اس نے وجہ پوچھی کہ اس کی مجھے کیوں یہ سزا مل رہی ہے کہ مجھے کیوں یہ سزا مل رہی ہے تو معلوم یہ چلا کہ اس کا وضوع ایک دفعہ دورانے جماعت کی نماز پڑھاتے ہوئے ٹوٹ گیا تھا لیکن وہ شرم اور خفت کے باعث اس نے اظہار نہ کیا اور ایک نماز ایسی پڑھا دی اور ایک اور بھی وجہ تھی کہ اس نے اس شخص نے ایک مظلوم کی مدد نہیں کی تھی ایک تازیانہ مارا گیا اور اس کی پوری قبر آکھ سے بھر گئی ثواب العمال میں شیط صدوق نے اور علامہ وجلی سے نے بھی بیہار کے اندر اس روایت کو لکھا ہے اس کے علاوہ جو عذاب قبر کی جو وجوہات ہیں ان میں ایک اور وجہ خمس و زکاة کا نہ دینا بھی یہ بھی بہت اعتاہم وجہ جس کی وجہ سے عذاب قبر ہوگا پیغمبر اسلام ایک دفعہ بقی کی قبرستان میں تشریف لے گئے تھے اور جب قبرستان میں تشریف لے گئے تو اچانک سے پیغمبر ایک قبر کے پاس سے گزرتے کے کہنے لگے اف اف ابو رافع ایک پیغمبر کے صحابی ساتھ تھے کہا کہ مولک ہے ہم سے کوئی غلطی ہوئی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں تغمبر نے کہا نہیں اصل میں اس قبر جس کے قریب سے ہم گزر رہے ہیں اس کے اوپر ایک عذاب دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ شخص اس کو میں نے زکاة کی وصولی کے لیے ایک جگہ پر بھیجا تھا اس نے ایک زیرہ زکاة کی ایک زیرہ دینے میں خیانت کی وہیں زیرہ آپ کی بنا دی گئی ہے اس کو پہنا دی گئی تو وہ تمام وہ پیسے جس کو ہم بچا کے رکھ رہے ہیں جس کے اوپر ہم خمس نہیں دے رہے ہیں مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی بہت سی چیزوں کو ہم ڈیلے کرتے رہتے ہیں لیکن ان چیزوں کے پر خمس نہیں دے رہے ہیں زکاة جن چیزوں کے پر اگر واجب ایک شہری لوگوں کے اوپر تو اس انداز کی زکاة نہیں ہوتی لیکن بہرحال پھر بھی خاص طور پر اپنے مالیات کا اس انداز سے حساب رکھنا کہ کوئی چیز ایسی حق کا ظہرہ میں سے واجب نہ ہونے پائے جو آپ کے ذمہ رہ جائے کہ وہی چیز آگ کی بنا کر آپ کو پہنا دی جائے گی خدا ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے پھر اس کے بعد ایک اور بھی وجہ ہے اچھا ایک واقعہ ایک اور بھی باقاعدہ جو شہرِ صدور فی احوال الموتا والقبور کے اندر بھی واقعہ لکھا ہے کفن چور کا ہے کجیب و غریب واقعہ کفن چور کہتا ہے بلکہ اس نے اس کی توبہ کا ایک واقعہ لکھا گیا کہہ رہا کہ جب میں نے قبر کھو دی کفن کو نکالنے کے لیے تو میں حیران رہ گیا کہ اس مرنے والے کا پورے جسم میں کیلے ہی کیلے ٹھکی ہوئی تھی پورے جسم کے اندر اور میں نے اس کی سر کو بھی دیکھا اس کی کھوپڑی میں پگلا ہوا سیسا بھرا ہوا تھا تو بہرحال یہ سب چیزیں جو ہیں بلکہ ایک میں واقعہ اور اگلی دفعہ بھی پیش کروں گا کہ جب ایک بازار میں ایک شخص لائے تھا ایک کیلے بیچنے کے لیے تو اس کو بھی پکڑ کے پوچھا گیا تو کیلوں کو آگ میں بھٹی میں ڈالا گیا کسی صورت وہ پگل کے ہی نہیں دی رہی تھی پھر اس سے پوچھا گیا تو ایک واقعہ ہے پورا انشاءاللہ وہ ابلی نشست میں آئے گا اچھا اسی طور پر یہ جو بھی میں نے اس سے پہلے کہا تھا چوغل خوری کی بھی مثال دی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو دو افراد کے درمیان چوغل خوری کرے گا قبر میں اس پر ایک آگ مسلط کی جائے گی جو قیامت تک اس کو جلاتی رہی گی اور جہنم اور اس قبر سے نکلنے کے بعد اس پر ایک عزدے کو مسلط کیا جائے گا جو جہنم میں داخلے تک اس کو کٹتا رہے گا اور دستا رہے گا تو ایک تو یہ دوسرا ایک بات اور بھی ہے کہ ہم بہت سارے گناہوں کے مطالعے سے جو فکر کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اس تک کے اوپر بھی عذاب دیا جاتا ہے دیکھیں یہ بھی بات رہے ہیں حضرت ابو حمزہ سومالی امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ قاضی کا انتقال ہوا تھا جو خیصلے وغیرہ کرتے ہیں اس نے وسیعت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری بیوی غسل اور کفن دے لوگوں کو اس کی اطلاع بعد میں دینا اور پھر اس کے بعد خیر جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی نے غسل دیا کفن دیا اب جب دفنانے سے پہلے آخری دیدار کے لئے اس کا چہرہ کھولا تو اس کی بیوی نے دیکھا اور سخت بہشت زدہ ہوئے شاہر کی ناک کے پاس ایک کیڑے چل رہا تھا جو قینچی کی طرح سے اس کو کٹتا جا رہا تھا انتہائی سخت بہشت زدہ ہوئی خواب میں پہلی رات جب دفن کے بعد بیوی نے خواب دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا وجہ تھی کہ اس طرح سے تم کو یہ عذاب ہونا شروع ہو گیا تھا تو مرنے والے نے بتایا کہ ایک دفعہ تمہارے بھائی کا ایک مقدمہ میرے پاس آیا ہوتا یعنی اس کے سالے کا میں نے دلی دل میں خدا سے دعا کی تھی پروردگار حق کو میرے سالے کی طرف قرار دے دے اتفاق سے واقعی میرا سالہ ہی حق میں تھا فیصلہ اس کے حق میں ہوا لیکن میرا دلی جھکاؤ خود بخود فیصلہ کرتے وقت اپنے سالے کی طرف تھا مرنے کے بعد وہ دلی جھکاؤ برزخ کا ایک حصہ بن گیا مجسم ہو کر اصل میں وہ کیڑا برزخ کا وہ حصہ تھا وہ ایک گوشہ تھا برزخ کا جو میرے دلی جھکاؤ کی وجہ سے برزخ میں اختیار کر گیا تھا وہ عذاب مجھ کو ملا تو جتنے ہم اس دنیا کے اندر عامال انجام دے رہے ہیں یہ برزخ میں ایک مخصوص شکل اختیار کریں گے ہمیں چاہیے کہ مستقل توبہ کے اوپر ہم گامزن رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہیں نیکیوں بھی طرف اپنے آپ کو مائل رکھیں آج ہم نے چند ایک عذابوں کا تذکرہ کیا اگلی نشست اور ہوگی جس کے اندر کچھ اور عذابوں کا بھی ہم تذکرہ کریں گے اور اس کے بعد پھر عذاب قبر سے بچنے کے طریقے بیان ہوں گے اور پھر اس کے بعد برزخ کی زندگی کی مصروفیات قیامت تک یا امام زمانہ کے ظہور تک اٹھائے جاتے وقت رجت کے دور تک اللہ مصول اللہ محمد وعالی محمد وہ ہم بیان کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر قیامت کی تفصیلات شروع ہوں گے آج سترہ نشستیں ہو گئیں ہماری امید یہ ہے کہ تین نشستوں کے اندر اندر ہم اس موضوع کو مکمل کر کے بیس ہی ہیں یا اکیس ہی نشست سے ہم قیامت کی تفصیلات کو شروع کر دیں گے سوالات آپ کے آج پھر بہت زیادہ آگئے ہیں انشاءاللہ ان کے اگلی دفعہ جوابات دے دی جائیں گے آج میں تھکاوٹ کافی محسوس کر رہا ہوں دو لیکچر ہو گئے والسلام علیکم ورحمت آج میں تھے آج میں تھے آج میں تھے